مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی زائدہ گرگر بہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا صلوک علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ہے آپ کا مدنی چنل اور ہم آج بروز زمعہ رات صبح کے وقت آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے آپ کے فیڈبیک ہوں گے آپ کے مشورے ہوں گے آپ کی کمنٹس بزریاں ایس ایم ایس بزریاں وارس اپ اور بزریاں فیس بک ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ بھر حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ایک سوال بھی آپ سے نہیں کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا آج نہیں کیا جائے کہ ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی ہے کہ توفہ ابھی تک جائے رہا کنفرم نہیں ہوا پہلے سوال تو نہیں کیا جائے گا مگر دکھایا بہت کچھ جائے گا آپ کو اور فرمائشیں آپ کی ہوں گی وہ پوری کی جائیں گی انشاءاللہ ازا و جل اور آپ مرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین کو یہ عرض کر دوں کہ ویسے ہم نے کوشش یہ کیے کہ گدشتہ جمعرات کو جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے تھے ہم ان کی جو یوں سمجھے کہ فرمائشیں تھیں وہ تیار کریں لیکن اب چونکہ سلسلہ ہفتے میں دو دفعہ ہے تو یوں سمجھے کہ بعض اوقات کبھی یہاں کی فرمائشیں وہاں چلیں گی وہاں کی فرمائشیں تو جب ہم ہفتے میں دو دن آ رہے ہیں تو آپ ہفتے میں ایک دن کیوں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہفتے میں دونوں دن دیکھیں جمعرات کو صبح دس بجے اور ہفتے کو دوپہر دھائی بجے اور آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں تو آپ کو خوشخبری ہم نے دے ہی دی تھی گدشتہ ہفتے کو اگر کسی نے نہیں سنی ہو وہ سلسلہ نہ دیکھا ہو کہ انشاءاللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی آنے والے جو سٹرڈے کو سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے بہت کچھ ہم ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ ایک میٹھی میٹھی آزمائشیں جو ہے وہ کریں گے ہم اپنے طور پر بھی تیار کر رہے ہیں آپ سے بھی مدد کا ہم نے کہا تھا آپ نے کچھ میسیجز ہمیں کیے تھے کہ عبدالحبیب بھائی سے پوچھیں لیکن وہ ایک جرنلی کوئسچن تھے ایسے کہ یوں سمجھے کہ وہ تو ہم نے کرنے ہی تھے لیکن ہم اس سلسلے کے ذریعے سے ہم آپ سے مزید مدد یہ چاہیں گے کہ ابھی اس سلسلے میں ایک دو دن مزید باقی ہیں تو آج کے سلسلے میں مزید عبدالحبیب بھائی سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں میسیج جو ہے وہ کریں اور یونیک قسم کے جو ہے وہ سوالات ہمیں بھیجیں جو عبدالحبیب بھائی سے ہم کر سکیں اگر وہ یوں سمجھے تنظیمی طور پر اور ایک ہمیں ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے حساب سے اگر ہمیں اجادت ہوگی تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے اور آپ اگر کچھ یوں سمجھے کہ ایک فقی پہلیاں جس کو کہتے ہیں یا کوئی اس طرح کی جیسے آپ کو یاد ہے کچھ سلسلوں پہلے ایک اسی سلسلے میں بغداد بھائی سے ایک کوئیسٹن جو ہے وہ کیا گیا تھا تو وہ ہم نے بغداد بھائی سے پوچھا تھا تو اس طرح کی بھی آپ کوئیسٹن جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عزو جل یہ بھی عبدالحبی بھائی سے ہم کریں گے تو اب بلا تاخیر ہم چلتے ہیں آپ کے پیکیجز کی طرف اور ایک جو پیکیج ہے وہ گزشتہ کافی سلسلوں سے پینڈنگ ہے وہ ذہنی آزمائش سیزن ٹین کے فائنل کا ہمیں کہا گیا تھا تو وہ الحمدللہ عزو جل کافی عرصے سے ہمارے پاس تیار ہے تو ہم نے نیت کی ہے کہ اس سلسلے میں اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ چلایا جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ عزو جل آپ کی کالز بھی شامل کریں گے نگران شورا کا وہ رکت برا کلام جو دلوں کی راہت سلسلے میں پہلے ای پی میں جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا وہ انشاءاللہ عزو جل وہ بھی آپ کو دکھائیں گے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہونے والی ذہنی آزمائش یہ اس کی قسوٹی جو ہے جو شہداد حضور نے ان سے کی تھی وہ بھی انشاءاللہ عزو جل دکھائیں گے لیکن ابھی چلتے ہم ذہنی آزمائش سیزن ٹین کا جو فائنل تھا اس کے مدنی گلدستے کی طرف جب آپ پہلا سوال کریں گے باب المدیرہ کراچی والوں سے بتائیے باوضو مرنے کی کیا فضیلت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹے اگر تو ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتا ہے تو رہا کر کیونکہ ملک الموت بندے کی روح جب حالت وضو میں قبض کرتا ہے تو اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے باوضو برنے والے کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے جواب درست دے دیا ہے بتائیے ہمیشہ باوضو رہنے کا کیا حکم ہے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے ملاہور والوں کی باری ہے نمبر پسند کیجئے نمبر بارہ نمبر بارہ بتائیے بارہ کے پیچھے کیا سوال ہے عالی حضرت عبام اہل سنت کی کوئی بھی تین تصریفات کے نام بتائیں فتاوہ رضویہ شریف الوظیفت القریمہ حدائق بخشش یہ جواب درست دے دیا ہے پھر باری کراچی والوں کی ہے نمبر پسند کریں جناب نمبر پانچ نمبر پانچ کے پیچھے کونسا سوال ہے یونیک کوئسٹن ہے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن ٹین میں اب تک سب سے زیادہ فیضان حبوب عریرہ جن اسلامی بھائی کو ملا ہے ان کا تعلق کس ٹیم سے ہے گجراوالا کے اویس بھائی جواب درست دیا ہے وہ کون سی کتابیں ہیں جناب بیل بجائی ہے لاہور والوں نے دو نمبر لیتے ہیں یا ہمیں واپس دیتے ہیں نیت کے فضائل پر کون سی کتابیں ہیں اچھا جناب اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مایاناز تصنیف احیال علوم اور حضرت علامہ ابن خاد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی المدخل اور امیر سنت دامت برکات ملعہ کی کتب و رسائل خصوص بالخصوص ثباب بڑھانے کا نسخہ اس حوالے سے بہت مفید ہے جواب بلکل درست دیا ہے اب شیر کی باری ہے اور میں شیر کا دوسرا مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کے آخری الفاظ پڑھے جائیں گے اور وہ کیا ہے یہ احترام بل بہت کلوز بجائیے کس نے بجائیے پہلے مرکز اللہ علیہ اللہ اور والوں نے پہلے بل بجائی ہے آپ نے کیا پڑھا میں نے پڑھا یہ احترام دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی منظور ہے خدا کو یہ احترام تیرا منظور ہے خدا کو یہ احترام تیرا جواب درست دے دیا ہے سارے ہی سوال برکز اللہ علیہ والے درست دیتے جا رہے ہیں اب شیر کی باری ہے پھر دوسرا مصرہ اس کے آخری میں نے جملے پڑھنے ہیں میری اشک بار جی جناب اب کراچی والوں نے بیل بجائی ہے دو نمبر دیتے ہیں یا لیتے ہیں تمہارے قدموں پہ موتی نسار ہونے کو ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں تمہارے قدموں پہ موتی نسار ہونے کو ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں جواب درست دے دیا ہے بدشگونی سے متعلق وہ کونسی بات تھی جسے نبی پاک علیہ السلام نے پھری بات جرام پھر لاہور والوں نے بیل بجائی ہے سوال میں بیل لاہور والے ہی بجائی ہیں مکان بدنے کے حوالے سے بدشگونی کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے کیا اشارت فرمایا ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام ہم ایک مکان میں رہتے تھے تو وہاں پر ہمارے اہل و عیال اور مال کسیر تھے پھر ہم نے مکان بدلا تو ہمارے اہل و عیال اور مال کم ہوگے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے اشارت میں کہ چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے ایسا کہنا بری بات ہے جواب درست دے دیا ہے مرکز الولیہ والے آگے بڑھتے ہوئے اب ماری شیر کی ہے پہلا مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں آئینہِ ذات جناب باب المدینہ والوں نے بیل بجائی ہے آئینہِ ذاتِ حضا آپ ہی ٹھیلے وہ حسن دیا ایسا ترہدار بنایا حسن دیا ایسا ترہدار بنایا جواب درست دے دیا ہے اب سوال کی باری ہے امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی اپنی کتاب ایوہ الولد میں نصیحت پھر بیل بجائی ہے لاہور والوں نے لگتا ہے باری باری اپنے نمبر بات لیا ہے نصیحت کرنے اور اس کو قبول کرنے کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں جناب جواب دیجئے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے مگر اسے قبول کرنا اور اسے پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جن کے دلوں میں دنیاوی لذات کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو نصیحت کی باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں جواب بلکل درست دے دیا ہے آخری شیر ہے ناظرین زینی آزمائی سیزن ٹین کے فائنل کا سانی اسنین ہیں جلے جناب کراچی والے سنا دیں سانی اسنین ہیں بو بکر خدا میرا گواہ حق مقدم کریں پھر کیوں ہو مؤخر صدیق حق مقدم کریں پھر کیوں ہو مؤخر صدیق جواب درست دے دیا ہے مدنی چنل کے ناظرین زینی آزمائی سیزن ٹین میں مرکز الولیہ لاہور والے مقابلہ جیتے ہیں اسکر اللہ مرکز الولیہ مدنی چنل کے ناظرین آپ نے دیکھا زینی آزمائی سیزن ٹین کا یہ مدنی گلدستہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارا ناشتہ بھی ساتھ چل رہا ہے چائے چل لی ہے رضا وعی کے پاس بسکٹ و چائے بھی چل لی ہے اور انشاءاللہ بریکفاس ٹرائم ہمارے تو بریکفاس ٹرائی ہے چل رہا ہے اچھا یہ ارز کروں گا کہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں پی سی آر کے اندر جو میری آئی ایف بھی ہے اس کو ہاں اس کے آواز بند کر دیں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ سر کچھ آپ کے میسیجز جو ہے وہ اپنا پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عزو جل مزید چیزوں کی طرف جو ہے وہ چلیں گے پہلا میسیج جو ہے ہم نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے داولفتہ کا نمبر بتا دیں تو ایم سی آر کے اسلامی بھائیوں سے ارز کروں گا کہ داولفتہ کی جو پٹی ہے جس پر داولفتہ کا نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دکھا دیا جائے محمد علی ہیں کہتے ہیں کہ گلارچی بدین سے آپ کا مدنی چینل میں میری ارز یہ ہے کہ نگڑے پاکستان حجی شاہد کی آواز میں ناتے ریکارڈ کی جائیں اور سورہ ملک بھی ان کی آواز میں چلائی جائے بہت پیاری آواز ہے ان کی بے شک بہت پیاری آواز ہے حجی شاہد صاحب کی مشورہ بھی بہت پیارا ہے انشاءاللہ اور اس کو ہم نوٹ بھی کر لیتے ہیں اور متعلق اسلامی بھائیوں تک پہنچا بھی دیتے ہیں انشاءاللہ میسیج ہے رضا بھائی تھوڑا سا توجہ کیا بات ہے اس وقت آپ کا مدنی چینل لگ گیا ہے یہ اصل میں گزشتہ جمعیرات تھا اور مطلب ہم نے انناؤنس تو کیا نہیں تھا اچانک ہم آ گئے تو اس نے تو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے گھر میں صفائی کی ترکیب چل رہی ہے لیکن جب اتنا زبردست سلسلہ چل رہا ہو تو ہمیں ہر آزمائش قبول ہے آپ اپنا پروگرام دو دفعہ ہی رکھیں اب گھر کا کام چھوڑ کر مدنی چینل کے سامنے بیٹھنے کی ترکیب ہے تو اس پر میں تو یہ ارس کروں گا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر گھر والے ناراد ہو جائیں گے صفائی اپنی جگہ پر کریں اور مدنی چینل کا یہ سلسلہ اپنی جگہ پر دیکھیں یہ دو وفا سلسلہ کیسے ہو رہا ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے منصور علی اتاری ہیں اکبر بھائی اور رضا سہرائے تھر کب آئیں گے منصور اتاری جب آئیں گے انشاءاللہ زبجل پہلے انناؤنس کر دیں گے لیکن سہرائے تھر تو بڑی دور کی بات ہے اس وقت جس کو کہتا ہے نا کہ اپنے گھر جانے کی بھی واندے ہیں تو ہم تو اس وقت یوں سمجھیں کہ لوگوں کی تو چھٹیاں ہیں لیکن ہم مدنی چینل میں ہی جو ہے وہ ہیں اپنے دن رات یہیں جو ہے وہ گزر رہے ہیں الحمدللہ نگران شورا کی صحبہ تھے سلسلوں کی تیاریاں ہیں سب کچھ چلی رہا ہے سلسلوں کی تیاری کے حوالے سے مرس کروں دلوں کی راحت سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں ہم نے تذکرہ بھی کیا سلمان بھائی کھلے آنکھ سلی اللہ کرتے کرتے یہ جو ہے پی سی آر میں آئے تھے کیونکہ جو سابزادہ حضور جانشین امیل سنت یہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے سلسلے میں تھے تو یہ ان کی کچھ ترکیم ان سے رابطے میں تھے اور وہاں اتفاق سے نگران شورا کو کال آئی کہ ذکر مدینہ وغیرہ کے حوالے سے تو الحمدللہ نگران شورا نے کلام وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں باقاعدہ اس طرح کلام پڑھنے کی ترکیم نہیں تھی نگرانے شورا جیسے چاہ رہے تھے کہ کوئی ناتخواں اس وقت ناتخواں نہیں تھا لیکن اس وقت الحمدللہ ہم نے ہاتھوں آج سلمان بھائی کو مائک دیا اور وہیں پھر ہم نے اس کو میں نے اپنے موبائل سے ریکارڈ کر لی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سلمان بھائی کے برابر میں میں تو نہیں نظر آرہا وہ اس ویڈیو کے اندر تو میں نے ایسی بس وہ ریکارڈ کر لیا پھر سوچا کہ صبح سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے تو یہ بیک گراؤنڈ پر پی سی آر میں اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں ہمارے یہ الحمدللہ عزو جل کام کر رہے ہوتے ہیں تو آئیے اس کا ایک منظر دیکھتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اب بلا تاخیر ہم چلیں گے پہلے ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ صبح بہارہ یہ جو ہے اس کا کوئی مدنی گلدستہ دکھا دیں اگرچہ ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنے سلسلے میں دکھایا تھا لیکن جو ہے وہ ان کی دل جوئی کیلئے الحمدللہ عزو جل نیت کی تھی کہ اس کو جو ہے وہ لے آئے اچھا اس وقت جو ہے نا جو کال سینٹر کے ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ عزو جل ہمیں سکرین شاٹ لے کر دے رہے ہیں ورس اپ کے ذریعے سے کہ جو فرمائشے کر رہی ہے ہماری ناظرین ہیں تو یہ عرض ہے کہ جو آپ جس کا بھی سکرین شاٹ لیں اب ایک میسیج تھا کہ مجھے اس نمبر پر ناتیں یا ویڈیو سینٹ کر دیں اب وہ نمبر اس پر باقاعدہ نظر تو جو ہے ہمیں نہیں آرہا تو جو بھی آپ سکرین شاٹ لیں تو اس پر نمبر ہو تاکہ اس پر پھر ہم ناتیں ان کو سینٹ کر سکیں ایک میسیج ورس اپ کے ذریعے سے انہوں نے فارورڈ کیا ہے کہ اشواق بھئی سے کہیں کہ جو رات سلسلہ ہے ان کا یاد خدا و مصطفیٰ اور اسی طریقے سے ترانہ مصطفیٰ اس میں یہ میسیج نہیں لیتے ہیں میسیج بھی لیا کریں دیکھیں حل سلسلے کا ایک اپنا فارمیٹ ہوتا ہے اس وقت آپ کے میسیجز اس وقت بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میری میں اس وقت میسیج پڑھنے میں لگ گیا بقیہ سلسلہ نہیں کر پاؤں گا تو ہم آپ کے یہ میسیجز بعد میں باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں تو اس لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پورے پورے آپ کے میسیجز جو ہے وہ اپنا پڑھے جائیں حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ کھلیں آنکھ میں کچھ نہ کچھ یہ میسیجز پڑھے جاتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے وہ چلتے ہیں صبح بہارہ کا جو ہمارا وہ گلدستہ ہے وہ تیار ہے الحمدللہ عزیز و جل آئیے دیکھتے ہیں اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے اس پیارے آقا کی عمت میں ہم کو پیدا کر دیا بس استقامت دینا مولا استقامت دینا یہ مار سلامت لے کے جائے جس شہد شہ سے باد آدھا آمد آمد ہے آمد بھی مرہبا آمد بھی مرہبا آمد بھی مرہبا کرو گھر گھر چڑھا سنسد پر چاپ آج رہنا بچاو مرہبا کی دھوم سر سر سالے والا ہے آئے میرے اکسر کا آئے میرے اکسر کا دولا اور عالا ہمارا سب سے بالا اور عالا ہمارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا دونوالا اور قدولا ہمارا کل دیتا ہے دینے کو موچ چاہیے لینے والا ہے سچا ہمارا عائدے میلا دے گئے کس کا درشاد ہے قلب آتار مرحبا مرحبا اسلام علیکم آقا کی بلاد اکسر منار مولا ایسا کرم کر دے بس ہم سے حساب نہ ہو تیرے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے اور ہماری شفاعت فرما کر ہمیں بلا حساب جنر میں داخل آتا ہے مرحبا 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 فرما دوری میں فلم چاہا ز�를 پر بہدی دوری من میری عیقی جنر پر بہدی من لازم آج آج کی رات ہے نور پھیلا ہوئا آج کی رات ہے چندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جاہا کون چل بڑھو ماں آج کی رب ہے اولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آج کی ہے اے خلد کی رات ہے چلو آمینہ کے گھر پر 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 مرحبا مرحبا اللہ پاک ہمیں بار بار ایسے مناظر کو دیکھنا بھی نصیب فرمائے اور ایسے لمحات ہمارے لئے ہمارا مقدر بھی فرمائے محمد علی بھائیے کہتے ہیں مدنی نعمات رسالہ جمع کروانے کا اعلان بھی کر دیں رجب کا بلکل رجب کا مہینہ گزر چکا آج یکم شعبان المعظم ہے اور ایک مسجد یہ بھی آیا تھا کہ آج چاند کی ڈیٹ کیا ہے آج ہے یکم شعبان لگ گئی ہے پہلی شعبان ہے اور جس نے مدنی نعمت کا رسالہ بھی تک جمع نہیں کروایا وہ بزریا وارس اپ یا ملاقات کر کے اپنے ذمہ دار تک اپنا رسالہ ضرور جمع کروائیں اور ماہ شعبان کا نیا رسالہ بھی حاصل کر لیا اچھا اب اگر مکتبت المدینہ زہرے کے بند ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں تو میں اس پر یہ ارز کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں مدنی نعمت کی اپلیکیشن بھی عطا کر دی ہے بلکل آپ انڈروائیڈ کے اگر یوزر ہیں تو پلی سٹور پہ جا کر اور اگر آئی فون ایپل کی یوزر ہے تو آئی اوئیس کے ذریعے بھی آپ دونوں پلیٹ فارمز پر ہماری جو مدنی نعمت کی اپلیکیشن ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس پر آپ روزانہ فکر مدینہ محاسبہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سممیٹ بھی کروا سکتے ہیں تو چلے آج لوگ ڈاؤن ہے آج کل چل رہا ہے ٹھیک ہے شاپس مغیرہ بن دے تو مدنی نعمت کا رسالہ نہیں مل پا رہا تو ڈاؤنلوڈ کر لیں اپلیکیشن دوست پر کنٹی دیوں کر لیں بالکل کیا بات ہے ماشاءاللہ ہم چونکہ ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں گے ہمارے سلسلے کا آپ کے پیکیجز بھی ہیں پیکیجز تو ہیں اور اسمس بھی ہیں ہفتے کے مقابلے میں اس سلسلے کا دورانیاں جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ وہ سوا گھنٹے کا ہے یہ ایک گھنٹے کا ہے تو ہمیں تو میسیج یہ تھا کہ آپ اپنے سلسلے کو زہر تک لے کے جائیں زہر تک کریں ہاں ایک میسیج ہے دلو کی یہ اپنا اشواق بھئی کا جو سلسلہ ہے اس کو دن میں ریپیٹ کیا جائے واقعی یہ میسیج کافی سارے آئے ہیں پہلے بھی آئے ہیں مجھے اور چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم ٹرانسمیشن جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں یعنی اب ایسی سیچویشن ہے کہ بعض سلسلوں کو ریپیٹ کرنے کا ٹائم ہی جو ہے وہ نہیں ہے سلسلوں کا ریپیٹ کرنے کا تو آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے میسیجز ہیں میں نے الحمدللہ جو ہماری آئیڈیا مجلس ہے اس کو عرض تو کر دیا ہے کہ آپ کچھ بھی ایسا کر کے کیونکہ رات یہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے یعنی اگرچہ صبح چھٹی ہے لوگوں کی گھروں میں ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پنجاب یا دیگر جگہوں میں ابھی بھی مطلب رات اس طرح سے جاگنے کا رجحان نہیں ہے تو رات سوا گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب شروع ہوتا ہے ہاں یہ ضرور تھا کہ اس کا ٹائم بڑھا دے تو الحمدللہ عزوجل اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سلسلہ رات تقریباً پہلے بارہ بجے ختم ہوتا تھا اب ساڑھے بارہ بجے تک اس کا دورانیاں چلا گیا ہے اگر آج کھل تو باپ المدینہ بھی پنجاب والی نقشہ پیش کر رہا ہے آپ تو فیدانہ مدینہ میں ہیں میں کل رات ہم بلکل جو ہے وہ سنناٹے ہیں ہمارا پیر کلونی بڑا گنجان آباد ہے وہ سنناٹے گلیوں میں یہ اس کی لوگ ڈاؤن کی ورنہ لوگ گھروں میں جاگے کراچی والے جو ہے وہ جاگی رہے ہوں گے اگر میں تو رات ساڑھی گیارہ بجے بھی ایسا منظر تھا ہے جیسے کوئی ساڑھے تین مجھ رہے ہوں چاہاں اللہ اللہ کیا بات ہے اچھا اس وقت ہم چلتے ہیں نگران شورا کے اس کلام کی طرف جس کی جو نگران شورا نے پڑا اور الحمدللہ پھر جو رقت والا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد بدنی بہار کا سلسلہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہم نے رات والے سلسلے میں چلائے تھا تو اس وقت ہم نگران شورا کا وہ کلام آپ کو سناتے آئیے آنکھیں جو بند ہوں تم کا درر کھلے حسن جلوے خدا جلوے خدا آنکھیں جو بند ہوں تم کا در کھولے حسن سن آنکھیں جو بابن ہوں تو مکر کھلے حسن جلبِ خداِ طالب جلبِ خداِ طالب دیتا ہمارے کی مرحب یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نورِ مجسم کا سرابہ نظر آئے ایک عاشق بھی ایسا بھی دو اوہ جس کی غلابی میں وہ آقا نظر آئے آنکھیں جو کنکن ہوں تو مکر کھلے حسن آنکھیں جو پرمہ ہوں تو مکر کھلے حسن جلبِ خداِ طالب دیتا ہارے کی طرف جلبِ خداِ طالب دیتا ہارے کی پھٹی جائے پہ خودی تو وہ چلمہ کہاں نہیں تردہ میں آپ کو اپنی نظر کا ہی جاہاں آنکھیں جو پرمہ کھلے حسن آنکھیں جو پرمہ کھلے حسن جلبِ خداِ طالب دیتا ہارے کی طرف جلبِ خداِ طالب میری رحمت دے ہارے کی طرف تو مکر تلک 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 تلکہ نہ کیس کر معی事 اگاروں گاں آنکھ گناہ کی طرف رحمان خود کا میرے طرف دار کی طرف گوپے شمار چلم ہو گوپے عدد گناہ کچھ غم نہیں ہو جو کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ نگی طرف گوپے شمار چلم ہو گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ کچھ گوپے شمار چلم ہو گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ کچھ گوپے شمار چلم ہو گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ کچھ گوپے شمار چلم ہو گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ کچھ درے یار کی طرف میں خواب پر نیاہ درے یار کی طرف دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا میں پہ کس ہوں میں پہ پس ہوں مگر گستہ کسی تو انہیں رحم آ ہوں تغیتہ بنے مجھے لے لو پناہ گے پہ کسی تو انہیں رحم آ گیا کیا بات ماشاءاللہ کلام تو سنا دیا آپ بہار سنوا دیا آپ نے وہ بہار سلسلے میں چل گئی تھی اچھا 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 ملک شیفور احمان نے انہوں نے کلام سن کر ایک میسج کیا ہے اگر آپ پہنچا تو نگران شورہ پہنچا دیں گے ہاں وہ میں سمجھ گیا جو آپ پہنچا دیں گے وہ میں اس ہی کا بتانے لگا تھا انہوں نے اصل میں میسج کیا ہے کہ نگران شورہ کا اسٹوڈیو کلام ریکارڈ ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتا ہوں جس دن یہ سلسلہ ختم ہوا تو نگران شورہ اسٹوڈیو سے جا رہے تھے تو کسی نے ان کو یہی کہا تو اسٹوڈیو کلام تو نگران شورہ نے کہا یہ میں نے ابھی کلام پڑھا اور یہ اسٹوڈیو ہے تو اسٹوڈیو کلام تو ہو ہوئی گیا آل ریڈی تو بارال نگران شورہ نے اس کو اگنور کر دیا تھا اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ ایک ہمیں میسج آئے تھا کہ فیضان ام اتار یہ خلیل بھائی کے آواز میں الحمدللہ ایک مختصر سی جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے منقبت ہے اور یہ منقبت یوں سمجھے کہ جب ہم نے کدشتہ تقریباً کوئی دھائی تین چار مہینے پہلے چلائی تھی تو یہ ہمارے لیے یوں ایک گوت وہ ہے کہ جن دنوں میں ہم نے یہ منقبت چلائی تھی انہی دنوں میں الحمدللہ امیل سنت جو ہے نا ہمارے اس سلسلے کو جو ہے وہ ووچ کر رہے تھے جو امیل سنت کا الحمدللہ پیغام بھی اس سلسلے کے لیے آیا تھا تو آئیے وہ منقبت کے کچھ آشار سنتے ہیں فیضان ام میں عطار جاری رہے گا فیضان ام میں عطار جاری رہے گا لازل خصدار احمد کے گوھر عطار کی پیاری امی پر او پیار نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر ملت کو دیا ایسا بیٹا سنت کا عالم جس نے تھاما قربان کے ہمارے قلبوں چگر عطار کی پیاری امی پر ماشاءاللہ ملت کو دیا ایسا بیٹا ماشاءاللہ عزو جل اچھا ایک کچھ میسیجز بھی ہیں اگر میسیج نہیں پڑیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ میسیج کرنا بھی ہو سکتا ہے کہیں چھوڑنا دیں ایک میسیج آیا تھا ایک اچھا میسیج ہے کہ حج کے سیزن میں ذوک حج کے نام سے ایک قویس پروگرام ہو اور اس میں حج کے مسائل پر جو ہے وہ سوالات ہوں اور جن سے حج کے مسائل بھی جو ہے وہ سیکھے جا سکتے ہیں مشورہ بیسے بہتری نہیں ہے اگرچہ لمبے فارمیٹ میں نہ ہو لیکن کم از کم یہ چھوٹے فارمیٹ پر ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزو جل نیت کرتے ہیں کہ ہفتے کو آنے والا جو سلسلہ ہے اس میں عبدالعبی بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ عزو جل یہ میسیج یاد رہا تو یہ ضرور ان سے عرض کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پر جو ہے وہ کام ہو جائے ایک میسیج ہے جس طرح نات خوانوں کے سلسلے کو عید کے دنوں میں اشواق بھائی کرتے ہیں جیسے ان کی پرسنل زندگی پر گفتگو ہوتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح مفتیان اکرام کی پرسنل زندگی پر بھی گفتگو ہونی چاہیے وہ عید کے دنوں میں لیکن اس سلسلے کو کوئی مفتی ہی ہوسٹ کرے دیکھیں یہ میں آپ کو ارز کروں مشورہ آپ نے دینا تھا جو دے دیا ہوسٹنگ ایک آرٹ ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مفتیان اکرام جو ہیں یہ الحمدللہ ایک پرسنلٹی ہیں تو تھوڑا جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا بولڈ ہونا پڑتا ہے بعض معاملات میں بعض سوالات اس طرح سے جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں تو الحمدللہ اشواق بھائی کے اندر تو یہ کالیٹی ہے لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتیان اکرام بیٹھے میں اور مفتی ہی ان کی جو ہے وہ پرسنل زندگی پر گفتگو کر رہا ہو تو یہ نیو سمجھے کہ بہت زیادہ وہ نہیں ہو سکتا یعنی ہوسٹنگ ایک آرٹ ہے تو جب انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا کہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارے مفتیان اکرام جو ہے وہ ہمارے سلسلوں کی ہوسٹنگ شروع کریں تو آپ دیکھیں اس کو کیسی جو ہے وہ چار چاند لگ جائیں گے اب ہم چلتے ہیں کہ کچھ مزید چیزیں ہیں جو آپ کو دکھانی ہے ایک کلام تھا آجی شاہد صاحب کا یہ بھی ہم نے تقریباً پہلے چلایا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ جب میسج آتا ہے تو ہر چیز ہم دوبارہ نہیں چلا سکتے لیکن کچھ چیزیں ایکسکلوزیو ہوتی ہیں میرے تم خواہب میں آؤ یہ کلام جو ہے وہ آجی شاہد صاحب کا تھا اور بڑا رکت بڑا کلام ہے تو آئیے وہ سنتے ہیں میرے تم خواہب میں آؤ میرے روشنی ہو میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہو میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہو مجھے جلواتی کا دینا مجھے کلگرمان پڑھا دینا مجھے جلواتی کا دینا مجھے کلگرمان پڑھا دینا اجل جس بات سر پر یا نبی میرے کھڑی ہو اجل جس بات سر پر یا نبی میرے کھڑی ہو میرے تم خواہب میں آؤ میرے کر روشنی ہو کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جو اس وقت ابھی آئیے سنتے ہیں نیکسٹ کال ماشاءاللہ اکبر بھائی سے مزارش ہے کہ نگران پاکستان حاج شاہد صاحب کا بھی سٹوڈیو کلام آنا چاہیے جزاکردہ خیرہ محمد احمد رزاد دھاری فضانم دینا پت ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزید میرا نا ہے محمد علی یاس مرکز از اولیہ لاہور سے بول رہا ہوں میں یہ جا رہا ہوں کہ ہم گھر پہ بیٹھے ہیں کوئی سیزن ٹین یا سیزن ٹی ایلیون کا کوئی زینی آزمائش پروگرام چلا دے ماشاءاللہ کیا باتے ہیں زینی آزمائش سیزن ٹی ایلیون کا تو ہم اپنہ کچھ دکھائی چکے سیزن ٹی ایلیون کا ای پی ٹوئنٹی ایٹ دکھا دیں ابھی ابھی ایک آیا ہے میسیج عرفانور کہتے ہیں کہ پلیس مدینی چینل پر کہتے ہیں کرونا وائرس کی دعا صبح شام دکھائی جائے اور ذہنی آزمائش کی سیمی فینل میں جو بچے نے جسم ہوئے مدینہ کروایا تھا ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے اس کو دکھایا جائے چلو اگر ابھی ہم ہاتھوں آتھ دکھا دیں گے تو یہ کوئی مدنی فیس دیں گے اب یہ پتہ نہیں اگر مدنی فیس بلکل اگر ساتھ ہوں دے سکتے ہوں تو میسیج کر دیں ہم چاہے تو دکھا بھی سکتے ہیں ابھی ہم ڈیریکٹ دکھانے جا رہے ہیں آتھوار دکھا رہے ہیں چلو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ مدینی فیس ہمیں کمنٹس میں کر دیں کہ آپ کیا اچھی نیت کا اظہار کر رہے ہیں چلو ہم دیکھتے ہیں وہ تصور مدینہ جو مدنی مونے نے ذہنی آزمائش سیمی فینل میں کروایا تھا میرے انپت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آفتا تو روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے کچھ کا موقع میں جاتا ہے اور وہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں اور جو ایک بار یہاں کی زیارت کر لے وہ بار بار یہاں کی زیارت کیلئے بیچیں دیتے ہیں بہت دارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ابھی تک بلاوہ نہیں ملا نہوں ماہیو دیوانوں پکاڑے جاؤ اپن کو پھلائی لے کے تم کو ایک دن سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ اے مرے بیل کرتا آیاہ آیا اے آیا تمیسieso تو کنیسا ہوگا جب نریاں کو کسام نہیں وہ کماڑ کسر آؤوگا پا جب نگان سے کوپر کو ٹھو surgیا Oliver کہت ناس میں کتے کو مر ہوگی کیا سب سے سب سے غم بندے ہاں پروب خیر میں سارا آقا مجھے نہ مانگیا ہے آپ نے نہ مانگیا ہے آقا مجھے نہ مانگیا ہے مجھے نہ ماندے یار겼 SARAH اللہ اکبر ماشا اللہ جنہوں نے کہا تھا وہ آیا میسج کے اسلامی بہن ہے تو بدنی فیس تو بلکل کچھ متعلقی بھی ہو سکتی ہے فیدان نماز کا متعلق کر لیں بہت سانی سے چیزیں گردرس کی ہو سکتی ہے جو ایسا مدنی کام جو نہیں کیا جارہا اس کی مدنی فیس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اچھا ہمیں کچھ سلسلوں پہلے ایک میسج آیا تھا کہ یہ فیدان ابو حریرہ جب سلسلہ ختم ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں کہ وہ من آف دی میچ جس کو ویسے کہا جاتا تھا یہ دیا جاتا تھا یہ ہے کیا تو میں نے سید یوسف سے رابطہ کر کے اس کی پچر منگوائی تھی تو ہم نے نیت کی تھی ہم اپنے سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیں کہ فیدان ابو حریرہ کیا ہے اسکرین کر پر دکھا دیں تو میں انشاءاللہ آس کر دیتا ہوں آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ہے اصل میں لافع کعبہ شریف کا اتنا کیسے جو ہے وہ اپنا یہ الحمدللہ عز و جل دیا جاتا تھا جو اسلامی بھائی بھی جس کو یہ انام کے پر پر دکھا مگر اس سے متعالی کہ ایک بہت زبردست میں میسج بھی آیا تھا کوئی یاد ہوگا کہ جتنے لوگوں کو فیدان ابو حریرہ ملیں ان سب کو ملا کر بھی ایک سلسلہ کیا بلکل بلکل یہ بہت اچھا میسج ہے انشاءاللہ آپ اس کو یاد رکھئے گا جب ہم سپیشل ٹرانسمیشن جیسے عید وغیرہ کیا کرتے ہیں تو اس میں کیا جا سکتا ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ مدرک کسوٹی ہوئی تھی جانہ شیر نے میرے سنت نہیں کی تھی یہ دلوں کی راحت جو سلسلہ ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا دوریشن زیادہ تھا اس کو ہم نے اگرچہ پوری ہی دکھا رہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہم نے کاٹیئے آئیے وہ دیکھتے ہیں کیا آپ کی مرادی شہر کوئی انسان ہے جی نہیں مجھے جنات کے نام نہیں آتے ہیں بھئی ایک کے لیوہ وہ کوئی مزار ہے جی ہاں پاکو ہند میں ہے جی نہیں یہ تو آگھو رو آپ کو آبا گئے ہو یہ آپ کو بتاؤ ہوگا ہوگا انشاءاللہ حرمین طیبین میں جی ہاں مدینہ منورہ میں جی ہاں ماشاءاللہ جنت البقی میں ہے جی ہاں تو کافی قریب پہنچ گیا لیکن بہت سارے مزارات ہیں نا ماشاءاللہ وہ مرد ہیں جی ہاں کیا وہ صحابی رسول ہیں جی ہاں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں جی نہیں صحابی رسول ہیں اشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں اہلِ بیتِ اتھار میں سے ہیں جی نہیں تو سو گئے بھئی آپ نے کہنا قریب پہنچ گئے جنت البقی تو ماشاءاللہ صحابہ اکرام بہت زیادہ ہیں وہاں پر صحابی رسول ہیں پندرہ تک ہے نا پندرہ میں جا جواب دینا ہے جا فری کا سوگی ہے جا رہا ہے اچھا جا رہا ہے لیکن میرے لئے خصوصیت تھی آپ کے لئے خصوصیت تھی کرانا شورا ہے نا آپ کو خصوصیت تھی میرے لئے خصوصیت تھی لاؤر گھمتا رہا بتا ہی نہیں تکی دا رہا اشارہ دوں گا اشارہ دوں گا اشارہ پوچھانے والے دینا چاہیے اشارہ کے بعد دینا چاہیے ایک سوال کر لیتا ہوں ایک سوال کر لیتا ہوں پھر اشارہ سوال میرے سنت سینوں سے لینے پڑے گی سوال میرے گیارہ نہیں ہوئے پورے ایسا ہے ایسا ہے اینج تو نہ کرو اپنا سسرا چلا رہا ہے ایسا نہیں کرے اچھا کیا ان کا تعلق فارس سے تھا نہیں جی نہیں سکی اب آپ اشارہ ہی دیں نام لے حضرت ابو سفیان آپ کی مرادی شخصت حضرت ابو سفیان ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے اللہ اب آپ اشارہ دیجئے یا نام بتائیے آپ نے کہا نا کسو ٹی میں تو پچھا دیں نام بتا دیں دیکھیں میں نے شخصیت نہیں سوچی جگہ سوچی ہے مزار برانے شورا اور عبد الحبیب بھائی کے درمیان اور یہی الحمدللہ دلوں کی راحت سلسلے میں یہ سب ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ویسے یوں سمجھے کہ دو گھنٹے کیسے نکل جاتے ہیں خود ہمیں ہمیں تو یوں پتا چلتا ہے میں یہ نہیں بولوں گا ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ بیک پر جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے منیج کرنا ہوتا ہے تو واقعی پتا چل جاتا ہے ہمارے پاس پچھلے سلسلے میں آئے بھی تھے کہ دلوں کی راحت کا وقت بڑھا دیا جائے نو سے بارہ لے جائیں تقریباً ساڑھے گارہ تک پچھ جا رہا ہے ایک سے اوپر تک لے جائے تک کہ اس کے بعد صرف آرام ہی کرنے کا کام ہو اور کوئی کام نہ ہو اچھا اصل میں پھر وہ چلا جائے گا تو پھر بقیہ جو اس کے بعد جو کلام اور ناتو کا ماشاءاللہ شواق بھئی جو ہے وہ سلسلہ لے کر چلتے ہیں اچھا آپ کو چیزیں تو ظاہری بات ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ رہ جائیں گی لیکن ابھی ہم آپ کو بال بڑھانے کا ایک نسخہ جو ہے وہ خلیل بھائی نے سلسلہ کھلے آنکھ میں بیان کیا تھا ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ اس کو دکھائیے گا یہ 47 سیکنڈ کا ہے زیادہ لمبا نہیں ہے تو اس کو غور سے جو ہے وہ اپنا سن لیں دو سے تین نسخے انہوں نے بیان کیا ہے چاہے تو فوراں آتو آج جو ہے وہ لکھ لیں آئیے وہ دیکھتے ہیں بال لمبے کرنے کے حالے سے یہ مختصر سا علاج ہے تین چار چیزوں پر مشتمل ہے یہ آملہ آپ نے لینا ہے خوشک آملہ ایک سو پچیس گرام اور پھر میتھی دانا پچاس گرام اور برگے ہنا مہندی کے پتے یہ پچاس گرام یہ تینوں چیزوں کو آپ نے جو ہے تقریباً دو کلو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح اُبالیں اُبالنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو پانی کو چھان لیں چھاننے کے بعد اس کے اندر آدھا کلو جو ہے تل کا تیل ڈال لیں تل کا آئل جو ہے آدھا کلو اس میں آپ شامل کر لیں اور پھر اس کو اچھی طرح پکائیں تو جب یہ پانی اس کا جل جائے جلنے کے بعد جو ہے پھر جب پانی اس کا جل جائے گا تیل تیل رہ جائے گا تو تیل کو آپ اتار کے چھان کے جیسے رکھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل بالوں کو لمبا کرنے کے لئے یہ بہترین جو ہے گھرلو علاج ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے میسیجز ہمارے پاس بھی ہیں اور آواز کے ساتھ لگ رہا ہے کہ ہماری ہمیں آواز آ رہی ہوگی بنتی چل کے ناظرین کو نہیں آ رہی ہوگی اس وقت کراچی میں الحمدللہ یوں سمجھے کہ ایک بہترین موسم ہے اور اس وقت بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو ہم جس سٹوڈیو میں ہیں اس پر چھما چھم بارش جو ہے وہ یوں سمجھے برس رہی ہے تو یہ آواز تو جو ہے وہ اپنا ہمیں تو آ رہی ہے ناظرین کو پتہ نہیں آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو بارحال ابھی ہم چلتے ہیں ہمیں سیزن الیون کے فس سیمی فائنل میں کچھ چھ زبانوں والا ایک کلام تھا وہ کہا گیا تھا کہ وہ آم دکھائیں تو الحمدللہ وہ ہم نے آپ کے لئے تیار کیا ہے آئیے وہ سنتے ہیں درود بہتو سلام پہتو ہمیں گشتا خدا ہمیں خدا ہمیں بیمیدیہ کے گرا سلسلے علائے میں ہمیں سردار علائے ہمیں خان عمومتی ہمیں مہشار روچہ گناہ باری شفاعتی ہمیں مہشار روچہ میں گناہ باری شفاعتی مولا یا صلی و صلی زالی من آبادا عالا عامی بیدہ خیر القلقی کل لی سلاللہ سبحان اللہ بیٹھے تھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ بولو پچھ سر سے ہسی جھولی کو آڑ سوہایا حلیمہ بولو پچھ سر سے ہسی جھولی کو آڑ سوہایا حلیمہ بولو علیمہ بولو پچھ سر سے دے او صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھلی پھر آیا پھلی پھر آیا پھلی پھر آیا باراربی اللہ پھلی بھلا روہ آ Andre روہ آ پھلی پھلی پھر آیا جو محمد آئیو سلی انا سبت آئیو جبھان اللہ جبھان اللہ جبھان اللہ سنے نبی لجبالدہ سانی نا کوئی میرے سنے نبی لجبالدہ رب نے ودایا شان رامنا لاندہ اللہم اللہ سیدنا محمد کیا بات ہے ماشاءاللہ چھے زبانوں میں کلام اور اس سیٹ کے اوپر ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ سمی فائنل تھا لیکن فائنل سے کم جو ہے وہ سارا ایرنجمنٹ جو ہے وہ بالکل فائنل والا تھا معلوم یہ کیا جا رہا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آئیں گے سٹرڈی کو آپ کے سلسلے میں وہ اصل میں شاید لوگوں کو اس وجہ سے کہ جو سلسلہ ہے اس میں وہ اپنے گھر سے ہیں تو کوشش ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ عزو جل ہمارے سیٹ پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور اگر بلفرض نہ آئے تو دوسرا آپشن تو موجود یہ ہے انشاءاللہ عزو جل گھر سے لے لیں گے اور گھر سے اگر لیا تو شاید ناظرین کے لئے ایک فائدہ جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں چھوٹیاں ہیں چھوٹے بیٹے ان کے بڑے بیٹے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی پوتیاں بھی تو یہ بھی ممکن ہے کہ لائیو ہی جو ہے وہ ان کی زیارت کے ذہری بات ایک میسیج جس تو آئی رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ ممکن ہے لیکن اب اسٹوڈیو میں ذہری بات ہے کہ ان کو نہیں لیا جا سکتا اب یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ عزو جل ابھی ایک میں نے کال کا کہا تھا کہ وہ کال اگر ریڈی ہے تو چلا دیں کال چلا دیجئے گا میرا نام ریحان افضل ہے میرا تعلق بھاولپور سے ہے اور اکبر بھائی آپ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت اچھا ہے رات جو نگران شورا کا سلسلہ تھا جس میں انہوں نے بلڈ کی ترغیب دلائی ہے تو اس میں میں بھی تعاون کروں گا اور اپنے دوستوں کو بھی انشاءاللہ اس کی بھرپور دعوت دے کے ان کو کوشش کروں گا کہ وہ بھی بلڈ کے لیے تیار ہوں اور ڈونیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ سر بہت شکریہ الحمدللہ جب یہ یعنی سارا معاملہ ہو گیا کل جو اناؤسمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد الحمدللہ انگران شورا نے یوں سمجھے کہ جو دعوت اسلامی سے متعلقہ ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک مدری مشورہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ہے وہ کال کیا اور کافی سارا الحمدللہ ڈاکٹر وغیرہ اور جو دیگر اسٹاف تھا اس سے متعلقہ ان کا تقریباً رات کوئی ایک ڈیڑھ وجہ تک مدری مشورہ چلتا رہا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنے آناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے اب جو مزید لا عمل ہے وہ انشاءاللہ عزوجل آج جو ہے وہ مزید ہو سکتا ہے افتاور اجتماع میں اس کا بیان کیا جائے گا ابھی اس وقت ہم آپ کو ایک کلام دکھا رہے ہیں کرونا کے حوالے سے حمدل سنت نے جو پہلی دعا ہم نے جو مدنی شینل پر برائے راز دکھائی تھی اس میں جو کلام پڑا تھا اس کا کچھ حصہ ہم نے جو ہے وہ تیار کیا ہے ہمیں میسے جایا تھا آئیے وہ سنتے کرونا سے سب لوگ غبرہ گئے ہیں کرونا سے سب لوگ غبرہ گئے ہیں تو ہی امت دے ار ار ہو سلا یا الہی تو ہی امت دے ار ہو سلا یا الہی کرونا ہمارا بھلا کیا بگاڑے کرونا ہمارا بھلا کیا بگاڑے سہ سارا اے حبد کو برایا یا الہی سہ سارا حبد کو برایا یا الہی ماشاءاللہ عزوجل زینی ازمائش سیزن الیون میں نادخان آصیف اتاری نے جو کلام پڑھا تھا لم یاتی ندی روکہ فی ندرین یہ چلا دیں انشاءاللہ پھر کبھی چلائیں گے اور ایک اور میسے جے بچوں کے بچوں ہمارا بھلا کیا جائے ان کو بھی ایزا ہوسٹ شامل کیا جائے تو آئی ٹھنک کل تو بچوں کے شام کے اندر وہ ایزا گیسٹ ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی کسی پریگرام میں دیں گے اچھا بہت سارے لوگ اگبروشین بھای واتس اپ نمبر چاہتے ہیں کہ ہمیں مدینی چانک کے کلپس مل جائیں اور اس کے لئے ہمیں کوئی گروپ دے دیں یا کوئی واتس اپ نمبر اس ساتھ دے دیں کہ ہم نے سلسلے میں آناؤس کیا تھا تو ایس ایم ایس پر رامار پاس کافی سارے میسیجز آئے تھے تو ہم نے ان نمبروں پر جو سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی ہیں جو ان کو گروپ میں ایڈ کرتے ہیں تو ہم نے تقریباً میں نے جو نوٹ کیا تھے تو الحمدللہ ان کو نمبر فارورٹ کر دیا تھا تو وہ خود ہی ان سے رابطہ کر کے اس میں جوائن ہو سکتے ہیں ایک سے زائد مرتبہ آج میسیج یہ آگئے ہیں کہ چھبیش رمضان والا کوئی بیان یا کوئی منقبد نیرانش ہو رہا گا کوئی کلپ سلاد ہے کیا بات یہ آپ نوٹ کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ عزوجل یہ لے کر آئیں گے اب چونکہ آپ کی چیزیں بھی جو ہے وہ اپنا باقی ہیں لیکن پرانی کالز بھی جو ہے وہ ہیں لیکن سلسلہ بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جانا ہے ایک میسیج یہ آیا ہے کہ اب تو چھٹیاں ہیں اور زینی آزمائش کے جو ہے وہ دونوں سیمی فائنل اور فائنل اب تو جو ہے وہ دکھا دیں آپ کا میسیج جو ہے وہ سن لیا گیا ہے انشاءاللہ عزوجل جب یہ ہماری ٹرانس میشن کا مدلی مشورہ جو ہے وہ چل رہا تھا تو اس وقت میں آپ کو ارس کروں کہ الحمدللہ ہم نے چونکہ ناظرین کا فیڈپک زینی آزمائش کیوں سمجھے چیز ہی ایسی ہے تو ہم نے تو یہ ارس کیا تھا کہ اس کو جو ہے نا ان دنوں میں پورے سیزن کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا سلسلے اس میں چلائے جائیں تو یہ مشورہ دے دیا گیا تھا لیکن فیلال ابھی چونکہ سمی فائنل ریپیٹ ہوا ہے کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا سمی فائنل اور فائنل بھی انشاءاللہ کوئی سلوٹ اس کی نکلتی ہے تو اس میں انشاءاللہ عزوجل ہم آنیر کریں گے اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے سوال کا سلسلہ نہیں ہے آپ کے فیڈبیک کا مزید انتظار کریں گے اور عبدالحبیب بھائی سے جو سوالات کرنے ہیں اس کا بھی انتظار رہے گا آپ چاہیں ابھی بھی ہمیں میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کال سینٹر والے یہ میسیجز ہم تک جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل ہفتے کو سلسلہ آپ کا مزید چینل لے کر آئیں گے جس میں عبدالحبیب بھائی بھی اللہ نے چاہا تو ہوں گے رضا بھائی بھی ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے کوئی سوگا اور بہت کچھ جو ہے نیا کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہم کریں گے اور یہ ضرور ہے کہ اس دن آپ کے پیکیجز جو ہے ہو سکتا ہے کہ کم چلیں گے تو ناراض مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ عبدالحبیب بھائی آگئے تو سب قربان جو ہے وہ اپنا ان کے اوپر تو انشاءاللہ عزوجل ہفتے کو یہ سلسلہ لے کر آ جائیں گے جب تک کیلئے اجازت سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا